ہیلو فرینڈز آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل میں آج میں آپ کو گلکن بریڈ مٹھائی بتا رہی ہوں جو بہت زیادہ سوادشت بن کے تیار ہوگی اور یقین مانیے یہ آپ کو اتنی پسند آئے گی کہ آپ اس کو کئی بار بنا کے تیار کریں گے اور یہ صرف دو منٹ میں ہی بن کے تیار ہو جاتی ہے بیسے تو میں اپنے گھر میں رکھے ہوئے سامان سے ہی اس کو بنا کے تیار کر رہی ہوں تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کو کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں یہ میرے ہاں کچھ ربڑی رکھی ہوئی تھی تو اس میں میں نے تھوڑا سا لچھا ناریل کچھ کاجو اور بادام ڈال دیئے ہیں آپ کے پاس اگر ربڑی نہ ہو تو آپ اس میں ملائی بھی لے سکتے ہیں اس میں پیسی ہوئی چینی بھی ایڈ کر دیں بس اور پھر اس کے بعد ڈرائی فوٹس بھی ایڈ کر کے پھر اسی طرح سے آپ تیار کر سکتے ہیں یہ میرے پاس یہ دیکھئے گلگن رکھا ہوا تھا تو گلگن کا میں آپ کو ویڈیو بتا چکی ہوں آپ ایزیلی گلگن بنا کے تیار کر سکتی ہیں یہ میرے پاس کچھ سگر سیرپ بھی بچا ہوا تھا تو سگر سیرپ میں میں تھوڑا سا گرین کلر ایڈ کیا میں نے اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی جس سے جو سگر سیرپ کا کلر ہے وہ گرین ہی ہو جائے گا یہ دیکھئے کلر کرنا اپسنل ہے لیکن اگر آپ کچھ الگ بنائیں گے تو بہت زیادہ اچھی لگے گی یہ دیکھئے یہ بریک لی ہے میں نے بریک کے سائٹ سپارٹ کٹ کر کے اس کو میں اس ٹرائنگل سیپ میں میں اس طرح سے کٹ کر رہی ہوں آپ جس بھی طرح پسند کریں اسی کا کوڈنگ بنا سکتے ہیں تو ساری بریک کو میں نے اسی طرح سے کر لیا ہے اب تیاری شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ کو اسی طرح سے ہی ساری بریک کٹ کر کے تیار کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کتنا جادہ سرال ہے اس کو بنانا اس میں میں نے سب سے پہلے بینا گیس چلائی ہی یہ بنا کے تیار کر رہی ہوں میں تو سب سے پہلے میں یہ گلکند لگا رہی ہوں چاروں طرف آپ کے پاس اگر کوئی بھی مٹھائی ہو تو آپ اس کو بھی اس میں اگر کوئی ڈرائی مٹھائی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کر کے اس کو لیکوڈ کر سکتی ہوں اسی طرح سے ہی اپنی جو مٹھائی ہے اس کو بلکل پوری طرح سے کہہ سکتی ہے بہت اچھا یوچ کر سکتی ہیں اس کا تو میں یہ چاروں طرف جو روڑی بچے ہوئی تھی میں چاروں طرف اس اچھے سے لگا دوں گی جس سے بہت اچھا ٹیشٹ آئے اور روڑی لگانے کے بعد اس کو میں جو دوسری جو سائٹ تھی بریٹ کی وہ میں بند کر دوں گی تو اسی طرح سے آپ کو سبھی کو فل کر کے تیار کرنا ہے تو میں نے جس طرح سے آپ کو یہ بتایا ہے اسی طرح سے میں نے سبھی کو فل کر دیا اور اب میں اس کو بند کر کے آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ سگر سیرپ ڈال رہی ہوں میں نے اس میں کلر اس لیے ایڈ کیا ہے میں آپ کو ریجن یہ بتاتی ہوں کیونکہ جو میں نے گھلکند ڈالا ہے اس کا کلر تھوڑا بہت بہار آ جائے گا تو وہ دیکھنے میں جیادہ چھنگ لے گا لیکن اگر آپ سگر سیرپ میں تھوڑا کلر کریں گے تو اس سے دیکھنے میں اور کھانے میں دونوں ہی سندر لگے گی تو کہہ سکتی ہے سورت اور سیرت دونوں ہی سندر ہوں گے تو میں اس طرح سے سبھی میں سگر سیرپ لگا دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا اور اچھا لک دینے کے لیے اس میں ڈیسکیٹڈ کوکو نٹ لگا دوں گی اوپر سے جس سے اور جیادہ اچھ لگے گی تو سبھی میں بہت جیادہ نہیں لگا رہی ہوں سگر سیرپ اتنا لگا رہی ہوں کہ یہ سوفٹ ہو جائے بس اس کو سوفٹ ہی کرنا ہے بہت جیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے اب اس کے بعد میں اس میں ڈیسکیٹڈ کوکو نٹ لگا دوں گی اوپر سے تو بس اب تو مجھے ہی مجھے ہو گئے ہے اتنے اچھے لگ رہی ہے دیکھنے میں اس میں میں اوپر سے تھوڑی سی چہری لگا دوں گی تو اس کا لکھ ہی چینج ہو جائے گا یہ دیکھئے بہت زیادہ سوادشت اور بہت زیادہ ساپٹ بلکل موں میں گھلنے والی مٹھائی تیار ہو چکی ہے جو سب ہی کو بہت زیادہ پسند آئے گی جب آپ کے یہاں کوئی گیسٹ آئے تو اس کو بنانا بلکل نہ بھولیں کیونکہ یہ سرپ دو منٹ میں ہی تیار ہوتی ہے اگر آپ کو یہ پسند آئے تو چینج کو لائے سبسکائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ایک بار اس کو ٹرائی کر کے جرور دیکھیں یعنی کی ٹیسٹ کر کے تو اس کو جرور ٹرائی کریں اس کو بنانے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں پھر آپ اس کا مجھا دیکھیں اور تیش دیکھیں بہت زیادہ سوادشت بن کے تیار ہوتی ہے تو اگر کوئی سیجیشن ہو تو جرور دیں پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیباد